بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی نادی کے مائی پچیس مہی ہے اور دن ہے جمعیرات کا آج عمران ریاض خان کی بازیابی کے حوالے سے ساتویں سماعت ہوئی ہے یعنی جب سے عمران ریاض خان گرفتار ہوئے ہیں تب سے لے کر اب تک لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی کے عدالت میں سات سماعتے ہو چکی ہیں دس اور گیارہ مہی کی درمیانی شب عمران ریاض گرفتار ہوئے تھے چودہ دن ہو چکے ہیں ان کی گرفتاری کو عمران ریاض خان کہاں ہیں ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل سکا اب سے کچھ دیر پہلے اس انتہائی اہم کیس کی انتہائی اہم سماعت ختم ہوئی ہے آج کی سماعت میں چار پانچ بڑی امپورٹنٹ چیز ہیں جس میں سب سے پہلے چیز جسس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی کے ریمارکس ہیں جس میں انہوں نے بار بار عمران ریاض خان کی زندگی عمران ریاض خان کی جان کو لاحق خطرات کے حوالے سے بات کی دوسری ڈی آئی جی لیگل جو آج آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی جگہ دالت میں پیش ہوئے عمران ریاض خان کے وقلہ نے دلائے دیئے عمران ریاض خان کے جو والد صاحب ہیں وہ روستم پر آئے ان کی چیز جسس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی سے کیا بات چیت ہوئی اور سب سے اہم عمران ریاض خان کہاں گائب ہے آج تقریباً چودہ دن ہو چکے ہیں اس متعلق پاکستان کی جو خفیہ ایجنسیز ہیں پاکستان کے جو حساس ادارے ہیں وہ عمران ریاض خان کی گمشدگی وہ عمران ریاض خان کے لاپتہ ہونے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں عدالت میں آج یہ بھی بتایا گیا تینچار بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آج تقریباً گیارہ مجھے اس انتہائی عام کیس کی سماعت شروع ہوئی پیر والد نے اس کیس کی جب سماعت ختم ہوئی تھی تو عدالت نے پنجاب پولیس کو یعنی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو یہ ہدایت کی تھی کہ آپ ایک تفصیلی مکمل ریپورٹ عمران ریاض خان کی گمشدگی کے حوالے سے جمع کروائیں کہ ابھی تک پنجاب پولیس نے کیا کیا ہے آج 11 مجھے ڈی آئی جی لیگل جو کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی جگہ عدالت میں پیچ ہوئے وہ آئے کمرہ عدالت میں عمران ریاض خان کے وکلہ آئے صحافیوں کے ایک بہت بڑی تعداد تھی عمران ریاض خان کے والد صاحب اور دیگر اہل خانہ کے لوگ موجود تھے سب سے پہلے عمران ریاض کے جو وکیل ہیں عظر صدیق انہوں نے دلائل دینے کا آغاز کیا انہوں نے کہا کہ میں ایک اور درخواست اسی سماعت کے ساتھ لفت کرنا چاہتا ہوں جس پر عظر صدیق صاحب نے کہا کہ میں وزیر اعظم اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نکوی کو اس درخواست میں شامل کرنا چاہتا ہوں اس میں فریق بنانا چاہتا ہوں جس پر جسٹس آور آئیکوٹ امیر بھٹی نے کہا کہ میں آلریڈی ان تمام فریقین سے جواب طلب کر چکا ہوں جن کو آپ فریق بنانا چاہتے ہیں یعنی وزیر اعظم وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر داخلہ پھر سیکٹری دفاع سیکٹری داخلہ ان تمام کو ہم نے ہدایات کر دی ہے اور ان سے جواب مانگ لی ہے لہذا آپ کو ان تمام لوگوں کو درخواست میں فریق بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس پر یہ بھی کہا چیف جسٹس نے کہ اگر آپ اس کیس کو سیاسی بنائیں گے چونکہ جب آپ ان تمام لوگوں کو درخواست میں شامل کر دیں گے تو یہ کیس سیاسی ہو جائے گا اگر آپ اس کیس کو سیاسی بنائیں گے تو میں یہ کیس نہیں سن سکوں گا آج چیف جسٹس لاور آئیکوٹ امیر بھٹی نے تین چار بڑے امپورٹنٹ ریمارکس دی ہیں وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ تھی ڈی آئی جی لیگل کا بیان پہلے تو یہ کہا گیا کہ جناب آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کہاں پر ہیں وہ آج عدالت میں کیوں پیش نہیں ہوئے جس پر ڈی آئی جی لیگل نے کہا سرکاری وکیل نے کہا کہ وہ چونکہ آج یوم شہدہ منایا جا رہا ہے پورے ملک میں وہ گجرا والا میں پولیس کے یوم شہدہ کی تقریب میں جو ہے وہ شرکت کے لیے گئے ہیں جس پر چیز جسٹس لاور آئی کو تمیر بھٹی کافی بھرم بھی نظر آئے انہوں نے کہا کہ مجھے پورا شیڈول دیا جائے اور بیان حلفی کے ساتھ آئی جی پنجاب کا جو ہے وہ پورا سکیجول پورا شیڈول بتایا جائے کہ کب یہ پلان بنا کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے گجرا والا جانا ہے ان کو ناظر نہیں تھا کہ اس انتہائی امپورٹنٹ کیس کی سماعت آئندہ نے ریپورٹ جمع کروانی تھی لیکن آج آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نہیں آئے میں نے آپ کو دو تین دن پہلے بھی اپنے وی لگ میں بتایا تھا کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے دو تین دن پہلے بھی جب سماعت ہوئی تھی تو اس میں بھی یہ کہا تھا کہ پولیس کی بہت زیادہ اور ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ڈی پیو سیال کورٹ سیال کورٹ میں بیزی ہوتے ہیں تو لہٰذا آپ ہمیں جو ہے وہ استثناء دیں ہمیں جو ہے وہ کم کم یہاں پر آنے کا موقع دیں ہم اس پر کام کر رہے ہیں ریپورٹس بنا رہے ہیں جس پر چیف جسس نے کہا تھا کہ آئی جی صاحب کو یہ پاوند کیا تھا کہ آپ نے عدالت میں ضرور پیش ہونا ہے لیکن آج آئی جی پنجاب جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے اس کے بعد ڈی آئی جی لیگل کو یہ کہا گیا کہ آپ نے تین دن میں کیا کام کیا ہے اگر آپ نے کوئی کام نہیں کیا تو آپ ہمیں بتا دیں ہم حکم جاری کر دیتے ہیں چیف جسس لاور آئی کورٹ امیر بٹی کی جانب سے یہ بار بار کہا گیا آج کی سماعت میں کہ میری سب سے اولین ترجی میری پرائیٹی یہ ہے کہ عمران ریاض خان کی زندگی کو محفوظ بناوں آج چار پانچ مختلف جگہوں پر چیف جسس نے یہ رماغ دیئے کہ میرا مقصد عمران ریاض خان کی زندگی کو محفوظ بنانا ہے جب مجھے یہ لگے گا کہ حکام کوئی کام نہیں کر رہے جب مجھے یہ لگے گا کہ پنجاب پولس کوئی کام نہیں کر رہی تو میں تب حکم جاری کروں گا اس پر جو ہے وہ ڈی آئی جی لیگل نے کہا کہ آپ نے تین دن میں کیا کام کیا ہے پیروال نے اس کی سماعت ختم ہوئی تھی منگل بج جمعیلات آپ نے کیا کام کیا مجھے اس پر مکمل ریپورٹ جو ہے وہ جمع کر رہے ہیں ڈی آئی جی لیگل نے کہا کہ ہم نے ایم آئی اور آئی ایس آئی دونوں سے عمران ریاض خان کے لاپتہ ہونے سے متعلق پوچھا اور دونوں نے عمران ریاض خان کی گمشدگی یا حراست کے حوالے سے انکار کیا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یعنی پہلے پولیس انکار کر چکی ہے کہ عمران ریاض خان ان کے پاس نہیں ہے اب پاکستان کی جو خفیہ ایجنسیز ہیں وہ بھی انکار کر چکی ہیں کہ عمران ریاض خان ان کے پاس نہیں ہے کی حساس ایجنسیز جو ہیں انہوں نے انکار کیا کہ عمران ریاض خان کے متعلق ان کو کوئی اطلاع کوئی معلومات نہیں ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس کے بعد جو ہے وہ عمران ریاض خان کے والد صاحب روستم پر آئے اور انہوں نے آکے کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان ننوہ جو ہیں یہ جب سے عہدے پر آئے ہیں تب عمران ریاض خان نے ان کے خلاف دو تین وی لوگز کیے ایک دو بول ٹی وی کے اوپر پروگرام کیے تب سے یہ لگ رہا ہے کہ آئی جی پنجاب جو ہیں وہ ذاتی انات کے اوپر پرسنل سکور سیٹل کرنے کے لیے عمران ریاض خان کو جو ہے وہ اس طرح سے نشانہ بنا رہے ہیں جس پر چیز جسٹس نے بڑے سخت نے مارک دیئے انہوں نے کہا کہ آج کل جس کا دل کرتا ہے وی لوگ کر دیتا ہے ڈالر کمانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے ہمیں بھی ایسی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس پر جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی تو یہ بڑا غیر مناسب ہے یہ ٹھیک نہیں ہے جس پر چیز جس لاہور آئی کوٹ امیر بھٹی صاحب نے عمران ریاض خان کے والد صاحب کو کہا کہ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کے جو صاحبزادے ہیں یا اور جو لوگ وی لوگز کرتے ہیں جو صحافت کرتے ہیں ان کو کہیے کہ حقائق پر مبنی جو ہے وہ ریپورٹنگ کریں جس پر عمران ریاض خان کے والد صاحب بیٹھ گئے آج کی امپورٹنٹ سمات اس وجہ سے بھی تھی چونکہ آج علی اشفاق جو عمران ریاض خان کے دوست بھی ہیں اور پرانے کیسز کو دیکھتے بھی ہیں آج وہ پہلے دن کا میرا عدالت میں پیش ہوئے آج انہوں نے عمران ریاض خان کے حوالے سے تین چر بڑی امپورٹنٹ باتیں کیوں انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سترہ مارچ کو عمران ریاض خان کو ایف آئی اے نے طلب کیا تھا تو ہینے آئی جی پنجاب کے الزام میں تو یہ مقدمہ سامنے کیوں نہیں آ سکا کیوں پنجاب پولیس پہلے دن سے یہ کہتی رہی کہ جناب عمران ریاض خان ہمیں مطلوب نہیں تھا ہم نے عمران ریاض خان کو گرفتار نہیں کیا جس پر چیف جسٹس لاور آئی کوٹ امیر بٹی نے یہ کہا کہ جب مجھے یہ لگے گا کہ کوئی ایجنسی یا کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا میں تب حکم دوں گا میرے نظریک سب سے پہلے عمران ریاض خان کی زندگی کو محفوظ بنانا ہے تین چار بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور اس کے بعد اس سماعت کو جو ہے وہ ملتلی کر دیا گیا آج ساتمی سماعت تھی عمران ریاض خان کو پیش نہیں کیا گیا جب کمرہ ڈالت سے باہر نکلے تو عمران ریاض خان کے جو وکلہ ہیں خاص طور پر میاں علی اشواب چونکہ وہ آج پہلے دن اس کیس کے اندر پریزنٹ ہوئے تھے اس سے پہلے عزر صدیق صاحب ہو رہے تھے عزر صدیق صاحب اور میاں علی اشواب ظاہر ہے وہ دنوں پر امید ہیں کہ عمران ریاض خان کو باحفاظت اور خیر و آفیت سے جو ہے وہ حراست سے باہر نکال جہاں پر بھی عمران ریاض خان ہے لیکن آج اس بات سے بڑی تشویش ہوئی ان دونوں وکلہ کو بھی کہ جو ڈی آئی جی لیگل نے عدالت کے اندر کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ ایم آئی 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 اور پاکستان کی جو دیگر خفیہ ایجنسی ہیں ان کو بھی عمران ریاض خان کے بارے میں معلوم نہیں ہے پھر کل رات کو سمی ابراہیم صاحب جو ہیں ان کو اٹھا لیا گیا سمی ابراہیم صاحب کو چند نامعلوم لوگ لے کے تو یعنی یہ پریشانی بڑھتی جا رہی ہے جب آج چودہ دن ہو چکے ہیں ان چودہ دنوں کے اندر عمران ریاض خان کے حوالے سے اور دیگر جو سافی اٹھائے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے کوئی پریشانی کم نہیں ہوئی ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ پریشانی یہ ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے اب اس کیس کی سماعت میں آگے کیا ہوگا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے چونکہ اب بیوار باری بات کر رہا تھا کہ عمران ریاض خان کا جو کیس ہے یہ فائنل راؤنڈ کے اندر چل رہا ہے لیکن فائنل راؤنڈ کے اندر سے آگے نہیں بڑھنا آج دن تک عمران ریاض خان کہاں ہیں کچھ پتا نہیں ہے نہ پولیس ماننے کو تیار نہ نہ دیگر ایجنسیز ماننے کو تیار ہیں عمران ریاض خان کے اہل خانہ شدید پریشان ہے اس حوالے سے آئندہ جو بھی اپڈیٹ ہوگی میں انشاءال آپ تک پہنچا ہوں گا انٹل نیکس ریم اللہ حافظ